جعبید اختر کی نئی بہو نے ہندو ریتی رواز سے کیوں نہیں لیے ساتھ پھیرے بیٹے فرحان اختر نے اسلامی رواز سے کیوں نہیں کیا نکاح فرحان اختر سے کس نے پوچھا کیا شیبانی دانڈیکر پرگننٹ ہیں ہندو سنگھلوں پر طالبان کا ٹھپا لگانے والے جعبید اختر کے گھر ہندو بہو کا داخلہ ایک اور بباد کے ساتھ ہوا سوشل میڈیا پر فرحان اختر شیبانی دانڈیکر کی شادی کی تصفیریں وائرل ہوئیں تو ایک سوال بھی زور شور سے اٹھا ایک بباد بھی زور پکڑنے لگا شادی کا شب موقع ہے اس بباد کی بات ہم بعد میں کریں گے پہلے نیو کپل کو کہہ دیں بدھائی ہو بدھائی آمل خان اور رانی مخرجی والا وہ گانا آپ کو یاد تو ہوگا ہی آتی کیا کھنڈالا کچھ اسی انداز میں فرحان اختر نے اپنی گر فرین شیبانی دانڈیکر سے پوچھا چلتی کیا کھنڈالا اور یہ سویٹ کپل گنے چنے یار دوستو ناتے رشتے داروں کے ساتھ پہنچ گیا کھنڈالا جاوید اختر اور شبانہ آزمی کے کھنڈالا والے فارم ہاؤس میں شادی کی رسمدہ کی گئی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شادی کس دھرم کے لحاظ سے کی گئی ہندو ریتی سے منڈپ سجا یا اسلامی کرواس سے قبول ہے والا نکاح پڑھایا گیا تو آپ کو بتا دیں ویواد کنگ بن چکے جاوید اختر نے یہاں ایک نیا ہی راستہ تراش لیا نہ ساتھ پھیرے ہوئے نہ نکاح پڑھایا بلکہ الگ ہٹ کر رنگ سیرمنی کے ذریعے شادی کو انجام دے دیا گیا بدھائی گیت گائے گئے مہندی کی رسم سنگیت کی رسم شادی کی رسم اور اس کے ساتھ کھائی گئی کئی قسموں کا ذکر تو بعد میں ہوگا لیکن شادی کی پہلی تصویریں جب سوشل میڈیا پر آئیں تو نگاہیں شیبانی دانڈیکر پر ٹک گئیں ان نگاہوں میں کیوں سوال پر اپنے لگے یہ بھی آپ کو بتائیں گے بیرحال فرحان اختر کا دل کیسے شیبانی پر آیا کچھ قصہ فلیش بیک میں بھی سنا دیتے ہیں موڈل ابنیتری شیبانی دانڈیکر اور فرحان اختر کے گلیمرس فوٹوگراف سے انسٹاگرام پٹا پڑا ہے پچھلے چار سالوں میں اس گفر نے جب جب ڈیٹنگ کی تصویریں اپنے فینس کے ساتھ ساجہ کرنا نہیں بھولے فرحان اور شیبانی کی پہلی ملاقات ایک ریالٹی شو کے دوران ہوئی تھی دوہزار پندرہ میں آئی کین ڈو ایٹ ریالٹی شو میں فرحان اختر ہوسٹ تھے وہیں شیبانی کنٹسٹنٹ تھی کہتے ہیں یہی سے دونوں کا عشق شروع ہو گیا لیکن اس عشق کے ساتھ جڑی ہے فرحان اختر کے ایک اور عشقی کہانی ایک منٹ میں ہم آپ کو لف کالنگ لف والی یہ کہانی بھی سمجھا دیتے ہیں فرحان اختر کی پہلی مکمل اوی سٹوری سال انیس سو ستانوے سے شروع ہوئی تھی تب ایک نائٹ کلب میں ان کی ملاقات ادھونا بھوانی سے ہوئی تھی ادھونا ایک سیلیبٹیز ہیئر سٹائلسٹ ہیں بتاؤر لیکھک نردیشک فرحان اختر کی فلم دل چاہتا ہے کہ ہیئر سٹائلسٹ بھی ادھونا ہی تھی دل چاہتا گیا اور یہ دونوں قریب آتے گئے سال دو ہزار میں فرحان اختر اور ادھونا کی شادی ہو گئی یہ رشتہ سولہ سال تک چلا شاکیہ اور شکیرہ دو بیٹیاں ہوئیں لیکن شبانی کی انٹری کے ساتھ فرحان کی لف لائف سے ادھونا کا ایکزٹ تیہ ہو گیا فرحان کے پتا جعوید نے بھی دو شادیاں کی ہیں جعوید اختر کی پہلی پتنی ہنی ایرانی کے بیٹے ہیں فرحان اختر بیرحال ہنی ایرانی جعوید کی دوسری پتنی شابانہ آزمی دونوں ہی اپنی نئی بہو شبانی دانڈیکر کے قصیدے پڑ رہی ہیں شبانی فرحان کی شادی کا مبارک موقع ہے کھنڈالا کے فارم ہاؤس سکون مرتک روشن، راکیش روشن، پنکی روشن، ریا چکرورتی سمیت کچھ عزیز مہمانوں کی موجودگی میں فرحان اور شبانی ایک دوسرے کے ہو گئے ریڈ کلر کے گاؤن میں شبانی اور بلیک کلر کے سوٹ میں فرحان اختر کی یہ جوڑی کہہ ڈھا رہی ہے بیہت قریب موجود مہمانوں کی نظر جہاں نہیں پڑی وہاں سوشل میڈیا کے ٹرولرز کی نظرے جاڑ کی شادی کی پہلی تصفیر کو دیکھ کر ہی ٹرولرز پوچھ رہے ہیں کیا شبانی دانڈیکر پریگنٹ ہیں ٹرولرز نے بھی یہ سوال کیا سمجھ نہیں آ رہا شادی کے لیے بدھائی دیں یا پریگننسی کے لیے بیرہار دستور تو یہی ہے زندگی کی نئی شروعات پر بدھائیہ دیں ویوادوں کے لیے تو کئی اور موقعیں مل جائیں گے بیورو ریپورٹ گلوبل بھارت ٹی وی